بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ڈال لیا اب میں اس میں ایک چمچ لال پی سی بھی مرچے آدھا چمچ ہلدی ٹی سپون اور یہ ون ٹی سپون میں نے نمک ڈالا ہے تو یہ تمام مسائلے میں اب اس داد میں ڈال دیتی اور ہم اس کو ہم ہلا دیتے ہیں اور ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں سٹوف پہ میں نے سٹوف بھی آن کیا ہے آپ کے سامنے اب یہ دال پکی رہے گی جب یہ دال 50% گل جائے گی تو میں اس میں لو بیا ڈالوں گا یعنی سمجھیں میرے پاس ڈبلے میں ہیں یعنی ٹین کی ہیں وہ میں اس میں ڈالوں گی وہ پھر میں آپ کو سفق دکھاؤں گی پھر آپ میری ریسپی دیکھئے گا اس میں کہ میں نے کب لو بیا ڈالے ہیں کب میں اس میں ڈالوں گی اور پھر میں آپ کو پورا دکھاؤں گی دیکھئے دال پکی رہے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح ہی لا کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کم سے کم یہ بھی 30 to 45 minutes لیتی ہے تو اب جب یہ ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اب یہ ہم دیکھتے ہیں ڈال کو ڈال کتنے پرسن گل رہی ہے اب تھوڑی سی اور ڈل جائے تو پھر میں اس میں two table spoon two table spoon میں اس میں red kidney beans یہ میں نے tin کے لیے یہ red kidney beans میں اس میں ڈال دوں گی اور پھر اس کے ساتھ میں اس کو پانچ سے دس منٹ پکاؤں گی اٹلیس دس منٹ پکاؤں گی پھر اس کے بعد میں اس کو میش کر لوں گی میش کرنے کے بعد پھر اس میں جتنا ہمیں پانی کی requirement ہے یعنی ہمیں پتلی ڈال ہمیں کرنی ہے تو پھر وہ ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم پکا لیں گے پھر بگار لگائیں گے بگار کی تیاری بتاؤں گی یہاں میں نے چاول بھی بالنے کے لیے تھوڑے رکھیں کیونکہ میرے یاد زیادہ تر ہم لوگ بوائل رائز کھاتے ہیں تو یہ چاول بھی بوائل ہو رہے ہیں یہ بھی ایک طرف پک جائیں گے تو چلیں پھر دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے ڈال کا پانی خوشک ہو کیا اب یہ دیکھیں اس میں ہی لوگیا مکس ہیں اور یہ میں نے لوگیا اس طرح کے میں نے یہ تھری سپون ڈالے یعنی کھانے والے چمچھ تین میں نے ڈالیں اس میں اب میں اس کو میش کر دوں گی ڈال کو لوگیا کے ساتھ اور پھر کیونکہ میں نے لوگیا ڈالنے کے بعد دس منٹ پکائی دار دس منٹ پکانے کے بعد اب یہ لوگیا اور میں یہ میش کر دوں گی اچھا یہ میش ہو جائے گا میش ہونے کے بعد پھر میں اس پہ پانی ڈال دوں گی یہ ڈھائی کپ پانی ہے یہ میں اس میں ڈالوں گی اس سے شاید کم ڈالیں میں دیکھوں گی گھوٹنے کے بعد میش ہونے کے بعد کتنا پانی چاہیے مجھے بس پھر اس کے بعد ہم اس کو دس منٹ پکائیں گے پھر بگار لگائیں گے اب یہ دیکھیں میں نے ڈال کو گھوٹ کے پانی ڈال کے ڈھائی کپ میں نے پانی ڈالا اور یہ میں اس کو پکانے کے لیے رکھ رہے ہوں یہ دیکھیں پانی ڈال دیا میں نے پانی ڈال کے یہ میں نے اس کو پکانے کے لیے رکھا ہے اب یہ پکری ہے دس منٹ پکے گی دس منٹ بعد پھر میں اس میں بگار لگاؤں گی اب ہم اس کو ڈھکتے ہیں اس کے لیے رکھتے ہیں اور پھر ہم بگار کی تیاری کرتے ہیں اب یہ میں نے بگار کے لیے سامان ریڈی کیا ہے یہ میں لے رہی ہوں ہافٹی سپون زیرا اور تین چار مرچیں یہ اپنی ڈال بور مرچیں ہیں یہ بلون کی ٹکی مکھن کی بٹر کی اور چھوٹی چھوٹی یہ ایک دو داشی نہیں ہے تو یہ میں پیاز جو میں نے لی ہے ایک درمیانی پیاز بھی ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں پائپن میں اس کو ہم ڈالتے ہیں تو لیے تو لیے تو لیے تو لیے اگر مکھن ڈالیں گے تو مکھن جو ہے وہ اڑ جاتا ہے تو اب یہ مکھن ڈالیں گے پیاس میں اور اب اس کو ہلا دیں گے اور یہ ہم اس طرح پیاس براؤن کریں گے پھر یہ سارے مسالے ڈالیں گے زیرہ اور دو چار جوے لسن کے بھی ڈالوں گی تو یہ بگاہ جب ریڈی ہو جائے گا اور جب تک وہ ہماری ڈال ڈال کا بھی ڈال پک جائے گی میش کرنے کے بعد تو پھر میں آپ کو دکھتی ہوں اب آئیے دیکھتے ہیں ڈھکن ہٹاتے ہیں ڈال یہ ہو گئی ہے اب اس میں میں نے 3 ٹیبل سپون میں نے یہ پریم ڈالی ہے اس بگاہر سے پہلے ڈالیں یہاں بگاہر بھی میرا تیار ہے یہ دیکھیں میں ایکسپیرمنٹ کرتی رہتی ہوں میں کبھی دودھ بھی ڈال لیتی ہوں گھر میں یہ میں بگاہر آگیا ہے یہ بگاہر ہو گیا اور یہ دیکھیں بگاہر ہو گیا تعلقا پھر ہم اس کو نکالیں گے اور پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں اس کی کیا لکھیں اور کس طرح یہ بنی ہے چلیں پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں اب یہ دیکھیں میں نے نکال لیا اور یہ میری ڈال تیار ہے یہ دیکھیں یہ سلاد بنا ہوئے سارا پاپڑ ہے پاپڑ ہے اچار ہے ڈال بنیوی ہو چاول بنیوی ہو پاپڑ ہو اچار ہو اور سیلیڈ ہو پھر تو مزہ ہی آ جاتا ہے ڈال کھانے کا بھی اور سامنے والے کو بھی دیکھ کے وہ میں پانی بھراتا ہے تو اس طرح ڈال کو اگر اس کی پریزنٹیشن کی جائے تو بہت اچھا رہتا ہے اور کھانے والے بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ ڈال کا نام سن کے آدھی بھوک تو ختم ہی ہو جاتی ہے خاص طور پر جینٹس کی تو میں نے آپ کو دودھ کا مشورہ تو دیا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے آپ نے رکھنی ہے ڈال تو پھر آپ یہ دیکھئے کہ اس میں آپ کریمی ڈالی ہے کیونکہ کریم کا اور دودھ کا ذائقہ تھوڑا ڈیفرنڈ ہو جاتا ہے اور لوک وائز کریمی اچھی لگتی ہے تو اوپر سے بھی میں نے تھوڑی سی کریم ڈال میں وہ کو ڈالی ہے تھوڑی سی اس کے لئے گارنش گارنش کے طور پر سمجھ لیں یا جو بھی تو یہ ہے اب آپ دیکھئے یہ ریسپی اور میں اپنی ڈال اور چاول انجوائے کرتی ہوں میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور مجھے موقع دیجئے کہ میں اچھی سے اچھی ریسپیاں بناوں اور میرے لئے دعا کیجئے اور کوئی سجیشن ہو تو کومنٹس میں لکھئے جب تک کے لئے اللہ حافظ